اسلام علیکم لیون کوکیٹ سہار میں آپ سب کو بہت پیار بھرا ویلکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت آسان آلو مٹھر کا پلاو جو کہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت مزیدار تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے چار چھوٹے سائز کے پیاز لیے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے پیاز نہیں ہوں تو آپ دو میڈیم پیاز یا ایک بڑا پیاز بھی لے سکتے ہیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون ہی کالی مرچنی ہے اور دو ٹی سپون میں نے سفید زیرہ لیا ہے ساتھ ہی میرے پاس آلو ہے آلو بہت تھوڑے سے ہے اس کی وجہ یہ میں نے منگائے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ کیڑا نکل آیا تو ساف آلو یہی ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں آدھا کلو اور مٹر میرے پاس تقریباً دو کپ کے قریب ہیں یہ فروزن ہے سردیوں میں میں نے زیادہ لے کر ان کو اپنے گھر میں فریز کر لیا تھا اس وقت بزار میں بہت مہنگے ہیں آپ چاہیں تو اگلے سال سردیوں میں ان کو لے کر فریز کر لیجئے گا پیاس میں نے خود ہی ہاتھوں سے کٹ لی ہے بینہ کسی مشین کے اور اب ایک بڑے پتیلے میں میں ایک کپ تیل لے رہی ہوں آپ اوئل یوز کر سکتے ہیں کوئی سا بھی گھی بھی لے سکتے ہیں بس اپ پیاس فرائی ہونے رکھ دیے ہیں میں نے آج میں نے ابھی تھوڑی تیز رکھی ہے پیاس کو ہم چلاتے رہیں گے ابھی میں لکڑی کا چمچ استعمال کر رہی ہوں ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ پیاس فرائی کرتے ہو یا سالن بھونتے ہو کوشش کریں کہ لکڑی کے چمچے استعمال کریں پیاس اب تقریباً فرائی ہونے کے قریب ہے اب میں اس میں نمک ڈالوں گی میں پنگ سالٹ یوز کر رہی ہوں آپ آئیوڈائز سالٹ یا وائٹ سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس کے اندر سفیز زیرہ بھی ڈال رہی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ زیرہ اچھا سا فرائی ہوتا ہے اور پلاو کی خوشبو بڑھ جاتی ہے نمک پیاس کو کرسپی بنانے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور پیاس کے اندر تک نمک چلا جاتا ہے اب جیسے ہی پیاس سڑے اور براؤن ہوئے میں نے اس کے اندر دو ٹیبل اسپون لہسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے یہ میرے پاس فریزر میں بنا رکھا ہوتا ہے اور میں اس کو جب ضرورت ہوتی نکال لیتی ہوں ساتھ ہی میں اس میں مطر بھی ڈال دیئے مطر کے اندر اچھی خاصی برف ہے وہی پانی اچھا خاصا چھوڑ دے گا برف اور اب میں اس کو تیز آنچ پر تیز آنچ پر اچھے سے فرائی کرلوں گی لہسن ادھرک کی پیالی ہی گھنگال کے میں میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا اس طرح لہسن ادھرک بھی استعمال ہوا پوری طرح سے اور جو ہمیں پانی کی ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی قریب تین سے چاہر منٹ بھوننے کے بعد پہنے اس کے اندر دو پیالی دہی ڈال دیا آپ اگر کپ سے ناپیں تو تقریباً یہ ایک کپ بنے گا یہ پیالی میرے پاس چھوٹے سا اس کی ہے ایک کپ دہی ڈال کر اب میں اس کو بہت تیز آنچ پر فل آنچ پر اور پانچ سے سات منٹ پکاؤں گی اب میں اس کے اندر آلو کے قتلیاں ڈال رہی ہوں میں نے قتلیاں بنائی ہے موٹی موٹی آپ چاہیں تو اس کو کیوبز کی شکل میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن مجھے قتلیاں بہت اچھی لگتی ہیں اس طرح سے پلاو کے اب ہم دوبارہ اس کو تین سے چار منٹ تیز آنچ پر پکائیں گے اب دیکھیں یہ ہمارا جو مسالہ تھا یہ بھن چکا ہے آدھا گرم مسالہ پسا ہوا میں اس میں ڈال رہی ہوں اور جو میں نے کالی میرچ بتائی تھی وہ بھی آدھی ڈالوں گی پانی اس کے اندر اب ختم ہو چکا ہے آپ دیکھیں آدھی کالی میرچ میں نے ڈالی اور یہ تقریباً پورا بھن چکا ہے اب میں اس میں چاول کے حساب سے پانی ڈالوں گی میں چاول لے رہی ہوں باسمتی چاول لے رہی ہوں تقریباً ایک کلو تو ایک کلو بنتے ہیں چھے نارمل چائے کے کپ جو ہوتے ہیں تو چھے کپ چاول کے حساب سے میں تقریباً اس کے اندر نو کپ پانی ڈال رہی ہوں یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں پکانا آتا وہ کلو کے حساب سے پھر فس جاتے ہیں کتنا ڈالیں کیسے پانی ڈالیں کتنے چاولوں میں میں ایک کلو باسمتی رائس لے رہی ہوں ایک کلو باسمتی رائس چھے چائے کے کپ ہوتے ہیں نارمل والے کپ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں گروہ میں اس کے حساب سے میں نو کپ پانی ڈال رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی مطر اور آلو کو گلنے کے لئے بھی پانی چاہیے ہیں تو جتنی دیر میں مطر اور آلو گلیں گے پانی اڑ جائے گا اور پھر باقی جو بچاوا پانی ہوگا وہ چاول دم ہو جائیں گے ابھی مطر کچھے ہیں آلو بھی کچھے ہیں اب اس کو ڈھک کے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پکا ہوں گی یہ میں نے ایک کلو باسمتی رائس لے لیا ہے اس کو اچھی طرح میں نے دھولیا ہے اور دس منٹ کے لئے بھگو لیا ہے اسی دس منٹ میں جس میں آلو اور مطر گل رہے ہیں اندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آلو اور مطر گل چکے ہیں اب میں اس کے اندر چاول پانی بھیک دوں گی اور باقی صرف چاول اس میں ڈال دوں گی جس پانی میں چاول ہم نے بھگوئے تھے وہ پانی مٹ ڈالیے گا ورنہ باسمتی چاول پانی زیادہ ہو جائے تو پھر بلکل خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں سیلہ استعمال نہیں ہوتی کیونکہ سیلہ کا پانی آپ کو لازمی اُبال کے پھیکنا ہوتا ہے اور یہ باسمتی ہم استعمال کریں گے بس اب ہم نے اس میں چاول ڈال دیے ہیں بچا ہوا گرم مسالہ اور جو بچی ہوئی کالی میں رچتی پسی ہوئی کوشش کیا کریں کہ یہ مسالہ گھر میں پیسے میں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں مسالے بھی بنانا سکھاؤں گی یہ میں اس پر ڈال دیے ہیں میرے پاس کیوڑا ایسنس رکھا ہے آپ کیوڑے کا پانی بھی لے سکتے ہیں جو آم بزار میں ملتا ہے اور وہ میں اس کے اندر آدھا ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس وقت اگر ہم نے گرم مسالہ اور کالی میرش پہلے سے پانی میں ڈال دیا تو ہمارا پلاو کالا ہو جائے گا بس اب اس کو ڈھک کر ہم پہلے تو ایک اُبالہ آنے تک پکائیں گے پھر اس کے بعد اب بلکل ہلکی آج کر کے بیس منٹ چھوڑ دیں گے بیس منٹ بعد دیکھئے ہمارا مٹر پلاو بہترین خوشبو دار کیوڑے نے بہت جادو پا کام کیا ہے اس میں تیار ہے آپ بھی بنائیے کم مسالے میں شدید گرمی میں کھانے کے لیے بہترین چیز ہے بنائیے اچھا اس کے ساتھ میں سرف کر رہی ہوں آپ پلیٹ میں دیکھئے رائتا ہے اس کے ساتھ چکن کے شامی کماب ہے چکن کے شامی کی ریسپی بھی آپ کو کمنٹس میں دے رہی ہوں میں اور ساتھ میں ہم نے پیاس کی سلاد رکھی ہے بہترین ذائق دار پلاو تیار ہے میری ریسپی سے ضرور ٹرائے کریں میرا چینل ضرور لائک کریں میرا پیج لائک کریں تمام لنکس میں آپ کو کمنٹس میں دے رہی ہوں چینل سبسکرائب کیجے گا ویڈیو لائک کیجے گا اور میری ویڈیوز پسند آئیں تو اپنی اچھی اچھی رائے مجھے ضرور دیجے گا موسیقی